جی اسلام علیکم ناظرین میں ہوں طالب سہر اپنے پروگرام ترقی پسند کے ساتھ سب سے پہلے آپ سے گزارش ہے پلیز چینل کو سبسکرائب کر دیجئے اور بیل بٹن آن کر دیجئے کل کی فیصل وادہ کی پریس کانفرنس کے بعد پاکستان کی سیاست میں جو حل چل ہوئی تھی اس میں آج مزید اضافہ ہوا آج ہم نے دیکھا پہلی دفعہ کہ ڈی جی آئی ایس آئی اور جناب ڈی جی آئی ایس پی آر نے مشترکہ طور پر ایک پریس کانفرنس کی اور اس پریس کانفرنس کے بڑے سویر کانسیکونسز ہیں اور پاکستان کی سیاست پاکستان کے حالات پر ان کا ایک گہرہ اثر ہے پہلی بات تو یہ ہے کہ جو عمران خان نے نکلنے کے بعد وزارت عظمہ سے جانے کے بعد حکومت ختم ہونے کے بعد ایک مسلسل جو بیان بازی الزام تراشی کہلیں اور مختلف اداروں کو جو انہوں نے ٹارگٹ کیا سویلین ادارے جس میں ججز کو انہوں نے دھمکیاں دیں کہ میں آپ کو نہیں چھوڑوں گا خاتون جج کو دھمکیاں دیں آئی جی چیف سیکٹری کو دھمکیاں دیں اور وزیر داخلہ کو دھمکیاں دیں اور اسی طریقے سے انہوں نے جو فوج کے سربراہان ہیں ان کو دھمکیاں دیں عمران خان نے فوج میں تقسیم ڈالنے کی بھی کوشش کی اور انہوں نے یہاں تک کہا کہ پاکستان کی فوج کے جو افسران ہیں ان کی بیگمات ان کے بچے جو وہ میرے لانگ بارچ میں شریک ہوں گے میرے ساتھ کھڑے ہیں اور یہ تاثر عوام کے اندر پیدا کیا کہ فوج تقسیم ہے فوج میرے ساتھ ہیں اور ناظرین ہمیں بھی کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ اس وقت فوج کہاں کھڑی ہے کلیریٹی نہیں تھی پاکستان کی سیاست میں کہ آرمی کا کیا رول ہے اور ایسا لگ رہا تھا کہ دو گروپوں کے درمیان ایک کش مکش جاری ہے جی ایچ کیو کے اندر آج کی اس پریس کانفرنس سے ایک چیز تیہ ہو گئی کہ جنرل باجوا نے آرمی کو متحد کر دیا ہے آرمی کے جنرل متحد ہے اور اس پریس کانفرنس سے یہاں ہو گیا کہ جو مشترکہ پولیسی فوج نے بنائی ہے اس پر سب متفق ہے جس کا اظہار ڈی جی آئی ایس پی آر نے بھی کیا اور ڈی جی آئی ایس آئی نے بھی کیا کہ ہمارا کردار اب آئین تک محدود ہے ہم سے بہت گلتیاں ہوئی ہیں مگر ہم کوئی سازش نہیں کر سکتے ہم غداری نہیں کر سکتے بہت اہم سٹیٹمنٹ تھی کہ ہم سے گلتیاں ہوئی ہیں ہم اپنا اینی کردار ادا کریں گے تو یہ آج ایک پڑی اہم بات تھی جو انہوں نے کہی صافیوں سے بات چیت کرتے ہوئے اور اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے جو عرشد شریف کا جو قتل ہے اس کے حوالے سے بڑی تفصیل کے ساتھ بات کی انہوں نے بتایا کہ عرشد شریف کو یہاں سے کس نے بھاگنے پر مجبور کیا انہوں نے کچھ سوالات کھڑے کیے انہوں نے بتایا کہ سلمان اقبال اور دو افراد کینیا میں جن کا فارم ہاؤس ہے جہاں پر وہ رہائش پذیر تھے اور کینیا میں بھی ایسی جگہ جو بہت دور تھی بہت دور افتادہ علاقے کے اندر ایک فارم ہاؤس تھا وہ ہم کو رکھا گیا اور دونوں جو ڈی جی آئی اس پی آر اور ڈی جی آئی ایس آئی نے یہ وضاحت کی کہ ہمارے عرشد شریف کے ساتھ بہت اچھے تعلقات تھے اور ان کو پاکستان سے بھاگنے پر کسی اور نے مجبور کیا جو مسلسل انہیں دھمکا رہے تھے یا دھمکی کا تاثر دے رہے تھے یا عرشد شریف کو یہ کہا جا رہا تھا کہ آپ کو مار دیا جائے گا انہوں نے مثال دی کہ کے پی گورنمنٹ نے جو تھریٹ جاری کیا اس کی کوئی حقیقت نہیں تھی ہم نے اس کو چیک کیا ایسا کوئی تھریٹ عرشد شریف کی لائف کو نہیں تھا اور کے پی گورنمنٹ ان کو بھگانے میں پورا پورا انوالو تھی کے پی گورنمنٹ نے پہلے تھریٹ جاری کیا پھر ائرپورٹ تک ان کو سیکیورٹی دی گی اور باچہ خان ائرپورٹ سے وہ فلائی کر کے دبائی اور دبائی سے جو بھاگنے کی کہانی ہے یا جانے کی یا دبائی چھوڑنے کی کہانی ہے وہ براول بھٹو پر جو الزامات لگ رہے ہیں وہ بے بالکل بے بنیاد ہیں وہ عمران خان کے سوشل میڈیا کی گھڑی ہوئی کہانیاں ہیں اور جس طرح کہ وہ گھڑتے ہیں جھوٹ پھیلاتے ہیں تو ڈی ڈی آئی اس پی آر نے واضح کیا کہ وہاں ان کا ویزا اکسپائر ہو گیا تھا اس لیے انہوں نے موف کیا کینیاں اور کینیاں موف کرنے کی ایک پلاننگ تھی انہوں نے کہا کہ عمران خان صاحب کیونکہ خود کہہ چکے ہیں کہ ان کو پتہ ہے کہ عرش شریف کو کس نے مروایا اور کیوں وہ پاکستان گئے میرے کہنے پر گئے اور اسی طرح سے فیصل وادہ نے کچھ الزامات لگائے کل کی پریس کانفرنس میں تو اس کی تحقیق بہت ضروری ہے ڈی جی آئی اس آئی اور ڈی جی آئی اس پی آر نے مزید یہ کہا کہ ہم نے چونکہ کمیٹی جو بنی ہے وہ متنازع نہ ہو اس پہ اعتراض نہ آئے اس لیے ہم نے ایم آئی اور آئی اس آئی کے جو ارکان ہیں وہ کمیٹی سے بدعا کر لیے ہیں یہ جو کمیٹی یا کمیشن بنا ہے یہ ہمیں طلب کرے گا تفتیش کے لیے ہم حاضر ہوں گے اسی طریقے سے وہ عمران خان اور دیگر لوگوں کو بھی تفتیش کے لیے بلا سکتا ہے جو فیصل وارڈا کو بھی بلا سکتا ہے لیکن انہوں نے یہ کہا کہ ساری اس باتیں جو ہیں آئے سواب دید جو ہے یہ کمیشن یا انکویری کمیٹی کی ہے اس کو یہ اختیار ہے کہ کس کو بلائے کس طریقے سے تفتیش کرے ایک صحافی نے پوچھا کہ ایک انکویری کتنے عرصے کے اندر ہونی چاہیے اس کو جلد جلد ہونا چاہیے تو اس کا جواب بھی دی جی آئی اس پی آر نے کہا کہ سارا فیصلہ جو ہے یہ کام جو ہے اس کمیٹی نے کرنا ہے یا جلیشل کمیشن نے کرنا ہے ناظرین انتہائی اہم پریس کانفرنس تھی آہ دونوں صاحبان نے واضح کیا کہ جو اے آر وائی کے مالک ہیں سلمان اقبال تمام کھرے نکتے ان کی طرف جا رہے ہیں ہمارے حساب سے لیکن انہوں نے یہ کہا کہ ابھی ہم کچھ نہیں کہہ سکتے ابھی قبل از وقت ہے جب تک کوئی تحقیق نہیں ہو جاتی جب تک کوئی ایویڈنس نہیں مل جاتا تو کسی کا نام لینا مناسب نہیں انہوں نے اس بات کو تسلیم کیا کہ اس میں پہلا دوسرا تیسرا کوئی بھی فریق ملوث ہو سکتا ہے اس قتل کے اندر تو ناظرین ایک بہت بڑی ڈیویلپمنٹ ہے بڑی سخت پریس کانفرنس تھی نارملی ہم یہ افزرو کر رہے تھے کہ جب سے عمران خان نکلا ہے ان کو آرمی کی طرف سے ڈی جی آئی اس پی آر کی طرف سے کوئی سخت جواب نہیں آ رہا تھا آج پہلی دفعہ ہوا کہ دونوں سامنے آئے خاص طور پر ڈی جی آئی اس آئی پہلی دفعہ میڈیا کے سامنے آئے اور انہوں نے بڑی مدلل گفت گروہ کی انہوں نے یہ واضح کیا کہ عمران خان صاحب جس سائفر کی آپ بات کر رہے تھے گیارہ مارچ کو آرمی چیف نے آپ کو خود بتایا تھا کہ ایک سائفر آیا ہے جس میں کچھ اترہزات ہیں آپ نے کہا کوئی بات نہیں اور ستائیس مارچ کو آپ نے اچانک جلسے کے اندر وہ خط ہے وہ لہرا دیا اور سازش کا بیانیاں گھڑ دیا ڈی جی آئی اس پی آر نے کہا کہ ایسا کوئی کچھ نہیں ہوا ہم نے تحقیق کی ہے ہم نے پور انویسٹیگیٹ کیا ہے تمام ایلیمنٹس کا تجزیہ کیا ہے تو سازش کے کہیں ثبوت نہیں ملے اسی طریقے سے ڈی جی آئی اس آئی نے کہا امیران خان صاحب جس کو میر جعفر میر صادق کہتے ہیں جس پر غداری کے الزام لگاتے ہیں ان سے پوچھا جائے کہ وہ ان کی تعریفوں کے پل کیوں بھانگتے تھے اگر وہ اتنے ہی غدار ہیں آپ دن میں ان کو غدار کہتے ہیں رات کو چھپ چھپ کر آپ بند کمروں میں ان سے ملتے ہیں انہوں نے مزید کہا کہ مسئلہ یہ نہیں ہے کہ آرمی چیف آپ کی حمایت نہیں کرتے مسئلہ یہ ہے کہ آرمی چیف آپ کے غیرانی اقدامات کی غیرانی خواہشوں کی تکمیل کے لیے آرازی نہیں ہوئے انہوں نے کہا کہ ہم پاکستان کے شہری ہیں ہم کسی سے بھی مل سکتے ہیں مگر سوال یہ ہے کہ ہم کسی کے غیرانی جو مطالبات ہیں ان کو پورا نہیں کر سکتے ناظرین یہ بہت بڑی بات ہے بڑی اہم بات ہے اور یہ ساری وہ باتیں ہیں جو ہم اور آپ کرتے رہے ہیں آج اس کا ایک مصدقہ ثبوت آیا ہے عمران خان کے حوالے سے جو باہر جلسوں میں مسلسل اسٹیبلشمنٹ کے خلاف فوج کے خلاف آرمی چیف کے خلاف میر جعفر میر صادق گیدروں کی فوج کا سربراہ نیوٹرل نیوٹرل جانور ہوتا ہے مختلف القابات سے نوازتے ہیں اور جب ان پر پریشر آتا ہے تو وہ پاؤں پگڑ لیتے ہیں اور خفیہ خطور پر ملتے ہیں فیصل وادہ صاحب پرویس خٹک صاحب اسد عمر صاحب کو انہوں نے باہرہا استعمال کیا مذاکرات کے لیے جب ان کے غیرانی مطالبات پورے نہیں ہوئے تو وہ انہوں نے باہر نکل کر عوام کو گمراہ کرنا شروع کر دیا ڈی جی آئی ایس آئی نے کہا کہ پاکستان کے لیے سب سے خطرناک جو بات ہے وہ ہے نفرت کی سیاست پاکستان میں گمراہ کون پراپیگنڈا جو ہے وہ نقصان دے ہیں جب ان سے پوچھا گیا کہ آپ کے بارے میں بے پناہ غلیظ زبان استعمال کی گئی تو آپ نے رییکشن نہیں دیا انہوں نے کہا کہ میرے پاس میرے پاس اتنا وقت نہیں ہے کہ میں اس کو رییکٹ کروں میں پاکستان کا وفادار ہوں اور میرا جو اصل کام ہے میری توجہ جو ہے میرے اصل کام کے اوپر ہے مزید بنا انہوں نے یہ بھی کہا کہ عمران خان سے جب میری پہلی ملاقات ہوئی تو انہوں نے مجھ سے پوچھا کہ آپ کی نظر میں پاکستان کا سب سے بڑا مسئلہ کیا ہے تو میں نے کہا جی پاکستان کا سب سے بڑا اس کی مسئلہ اس کی اکانومی ہے تو عمران خان صاحب نے کہا نہیں پاکستان کا سب سے بڑا مسئلہ یہاں کی اپوزیشن ہے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ عمران خان تمام اپوزیشن کو جیل میں ڈالنا چاہتے تھے ناظرین اسی طریقے سے بہت ساری باتیں انہوں نے کی اور پاکستان کی جو سیاست کے خد و خال تھے میرے گیرار غیر ناظرین مکمل مکمل مکمل